اسلام علیکم قائس و کیسے آپ سب قائس آج کی اس ویڈیو میں بھئی ہم بات کرنے والے ہیں شامی ٹویلو ٹی پرو کے بارے میں اور یہ ایک 5G ایڈوائس ہوگی اور اس فون کے اندر آپ کو کافی خاص فیچرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں بھئی اس فون کے اندر آپ کو بلکل بھی کم فیچرز نہیں اس فون کے اندر کافی زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اچھا خیر یہاں پر دوستو اگر دیکھا جائے آج کی اس ویڈیو اپنا سمارٹ فون کسی مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہو مطلب یہ فون کس مقصد کے لیے دیا جا رہا کس کے اندر آپ کو پرفارمس کیمرہ مطلب کس لحاظ سے یہ فون ہمارے لیے سٹسپیک کرے گا اب سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے اس فون کے بارے میں شامی ٹویلو ٹی پرو کے بارے میں دوستو اس فون کے اندر سکرین کا سائز مطلب سکرین کا سائز سکس پنٹ سکسی سیمنی چیز کا فل ایٹری پلس ریزلیشن دیے جا رہے اس کے ساتھ دوستو اور ساتھ میں OLED پینل دیا جا رہا ہے اس فون کے ساتھ اچھا دوستو ہے اس فون کے اندر ریفرش ریٹ 120 ہٹس کا دیکھنے کو ملے گا اور ایک چیز مجھے اس فون کے اندر اچھی یہ لگی ہے کہ یار آپ کو پینل تھوڑا سا کم مطلب یہاں پر ایمولیڈ پینل دیا جاتا 90 ہٹس کا ریفرش ریٹ دیا جاتا تو ہمیں کافی برا لگنا تھا لیکن یہاں پر شاومی کی طرف سے یہ چیز مجھے کافی اچھی لگی ہے کہ پینل کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے جو کہ OLED پینل مطلب OLED پینل کے اندر بھی آپ کو ایک اچھی value دیکھنے کو مل جاتی ہے بھئی لیکن یہاں پر آپ کو 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ جو کہ میں دونوں چیزوں سے سٹس پہ ہوں اور یہ آپ کو کافی اچھا ہے اور شاومی کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو سوچ سمجھ گئے یہ چیز دی گئی ہے جو کہ پینل بھی اچھا دیا گیا جو کہ نارمل میں نہیں آتا جو کہ IPS LCD کا نارمل ہے لیکن اس کے اندر OLED پینل کے اندر value آپ کو اچھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ چلانے میں مزا آپ کو الگ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ریفرش ریٹ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو improve دیکھ رہا ہوں چاہیے جو کہ بہت ایسے فیچر جو کہ گیم میں کے لیے آپ کے کافی help کرتا ہے وہ چیزوں کے لیے help کرتا ہے جو کہ 120 hertz کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا کہ اس فون کے اندر آپ کو designing اس فون کی look بہت کمال کی دیکھنے کو ملے گی لیکن ایک چیز میں میں آپ کو بتا چلوں اس فون کے اندر پرائس کا خیل ہوگا پرائس آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر دوستو بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کی performance ہوئی تو یہ سمارٹ فون بھائی کلیر ہے سیریسلی کلیر ہے کیوں کیونکہ سمارٹ فون کے اندر آپ کو انڈرائیٹ ٹویلو کو بریٹنگ سسٹم جو کہ ہر کسی ڈوائس کے اندر نہیں دیکھنے ملتا ہے اور اس کے اندر جو چپسٹ دیا گیا وہ آپ کو qualcomm's wrap dragon کہا 8 plus generation 1 کا چپسٹ ہے اور 4 nanometer کی ٹکنالوجی پر بیہت ہے یہ ایک ٹاپ نمبر پر چپسٹ ہے جس کے اندر performance آپ جس طرح کی بھی لینا چاہو گے اس طرح کی performance آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ 4 nanometer technology مطلب جتنے nanometer کم ہوگے اتنی ہی performance انہیں سم ہوگی اب یہاں پر آپ کو دیکھا ہی ہوگا کہ 3 nanometer technology ابھی تک نہیں آئی کسی بھی smartphone کے اندر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی اور یہاں پر بتایا یہی جارہت ہے کہ آپ کو 3 nanometer کی technology بھی بہت جل دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی تک 4 nanometer کی technology سے کم نہیں آیا جی ہے دوستو 4 nanometer بہت ہی کم ہے جس کے اندر performance آپ جس طرح کی لینا چاہو ہوتے ہونا اس طرح کیا آپ کو performance بھائی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اپنا smartphone گنمی کے لینا چاہ رہے ہو اگر آپ performance اس کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہو اچھی دیکھنا چاہ رہے ہو تو اس phone کی طرف آپ جا سکتے ہو میں آپ کو recommend بھی کروں گا کہ اس phone کی طرف آپ کو جانا چاہیے جس کے اندر آپ کو camera بھی کافی top level کا دیکھنے کو ملے گا ابھی اپر دوستو بات کر لیتے ہیں camera wise جس کے اندر تباہی کے features تباہی کا quality آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی اپر کیا ہے کہ اس phone کے back side پہ آپ کو triple setup camera دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو main sensor بھائی وہ 108 megapixel کا دیکھنے کو ملتا ہے سکر آپ کو 8 megapixel 3rd آپ کو 2 megapixel باکہ اس کی جو selfie دی گئی وہ آپ کو 20 megapixel کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے اچھا variety کے بات کریں تو یہاں پر دوستو 8GP کے ساتھ 108GP بھی ہوگی 8 کے ساتھ 256GP بھی ہوگی اور ساتھ میں dual sim کا سپورٹ ہوگا micro sd card سپورٹ دیا جائے گا بھئی یہاں پر جتنی بھی memory آپ پر improve کرنا چاہتے ہو وہ micro sd card کا سپورٹ لے کے کر سکتے ہو بات کریں گے دوستو اس phone کی price اور launch rate کی اب سب سے پہلے دوستو میں بات کروں گا اس phone کی ابھی ابھی جو specifications ہے وہ expected ہوئی ہیں full sheet نکل کے سامنے ابھی آئی ہے اور اس phone کا design بھی نکل کے سامنے آ چکا ہے اور ایک چیز میں آپ کو clear کرتا چلوں اس phone کی ابھی price نکل کے سامنے نہیں آئی ہے کہ کتنی رکھی جائے گی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس phone کی price بہت جلد آئے جائے گی اور ساتھ میں آپ کو price کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کا budget کافی زیادہ ہے تو آپ اس phone کو buy کر سکو گے لیکن آپ کو تھوڑا سا budget ہے وہ لوگ اس phone کو buy نہیں کر پائیں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ phone آپ کو سبتمبر کے last پر دیکھنے کو ملے گا یہ phone جو کہ بہت ہی جلد آپ کو یہ phone دیکھنے کو ملے گا اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اس phone کا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور بات کر لیتے دوستو بینٹری کی دوستو اس phone کے اندر آپ کو 120 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں بینٹری آپ کو 5000 ایمیچ کی بینٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے بھئی ایک چیز تو اچھی ہے کہ 120 ہرز کا refresh rate 120 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ جس کے اندر بینٹری بھی اچھی دیکھنے کو ملے گی پرفارمنس تو بھئی آپ کو پتے یہ کہ کتنا خاص چپ سٹ اس کے اندر لگایا گیا ہے اگر آپ اسمارٹ فون کسی بھی مقصد کے لیے لینا چاہ رہے ہو کیمرے کے لیے لینا چاہ رہے ہو مطلب برابر پہ اگر آپ دیکھ رہے ہو پرفارمنس بھی اچھی ہو کیمرے بھی اچھا ہو بینٹری بھی اچھی ہو پینل بھی اچھا ہو refresh rate بھی اچھا ہو سبھی طرف سے اگر دیکھا جی تو یہ سمارٹ فون آپ کے لیے بیسٹ ہوگا باقی دوستو میں امید کر دوں گا آج کیسے ویڈیو میں میں نے اس فون کے پارے میں آپ کے تمام ڈوٹ کلیر کر دیوں گے باقی اگر کوئی بھی تھوٹس ہیں مجھے کامیٹ سکتے ہیں کہ اندر پوچھ سکتے ہیں انسر دینے کی کوشش ضرور کروں گا باقی ضرور دوں گا باقی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کر دینا باقی چینل کو سبسکرائب کر لینا یار ساتھ میں اگر آپ چینل سبسکرائب کرتے ہونا آپ کو نوٹفکیشنز تیکھنے کو ملے میری ویڈیوز کی تو باقی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو نیکس ٹوپک ساتھ تب تک لیے اللہ